ایک سفر میں تھے تو سر رائک بددو آیا آپ نے اس کو اونٹ کی نکیل دی فرمایا میں ابھی واپس آیا جب واپس آئے تو وہ اونٹ کی نکیل چوری کر کے چلا گیا آپ آئے تو اونٹ کو بے مہار دیکھا تو اس بات کا دکھ تو ہوا کہ اس نے ایسا کیوں کیا خیر فرماتے میں اونٹ کو ہانگ کر کے بزار لیا جس دکان پہ آکے خریدنے آیا تو اسی دکان پہ وہ بددو جو ہے وہ نکیل فروخت کر گیا تھا فرماتے میں نے دکاندار سے پوچھا یہ نکیل کتنے کی ہے اس نے کہا دو دن ہم کی تو آپ نے اسی وقت آسمان کی طرح مو کیا اور اللہ سے عرض کیا مالک گھوا رہنا جب میں نے بددو کو اونٹ دیا تھا تو نیت کی تھی کہ اس کو واپس آ کے دو دن ہم دوں گا لیکن اس نے صبر نہیں کیا حلال کو چھوڑ کر حرام کو اختیار کیا بائی جن ملتا وہی ہے جو مقدر کا ہوگا مقدر سے زیادہ نہیں ملے گا تو اپنے بچوں کو جائز جائز جو رزق ہے وہ کھلانے کا مزاج رکھو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نو نماز فجر پڑتے ہیں فوراں چلے جاتے ہیں صحابہ میں سے کسی نے شکایت کی کہ حضور یہ جلدی چلے جاتے ہیں عادتی صحابہ کی وہ بات میں بیٹھ کے وظائف میں مشہور ہوتے تھے لیکن جب یہ عرض کیا کہ حضور وہ جلدی چلے جاتے ہیں حضور نے ایک دن روک لیا کہہ کی جلدی ہوتی ہے عرض کی حضور میری ہمسائیگی میں جو میرا ہمسائی ہے اس کے گھر میں خجور کا درخت ہے جب صبح کے وقت مدینے میں تھنڈی ہوایں چلتی ہیں تو کچھ خجوریں ٹوٹ کے میرے ویڑے میں گرتی ہیں جلدی اس لیے جاتا ہوں کہ کہیں بے خبری میں میرے بچے وہ خجوریں اٹھا کے کھانا لے اور میں اٹھا کے اس کے گھر میں پھینک دیتا ہوں احتیاط کتنی ہے بھائی گھر میں خود ہی گر رہی ہے ہوا کا جھونکا چلا کچھ ٹوٹ کے ویڑے میں گری ہمارے بچے ٹرالی سے گنہ کھینچ لائے تو ہم شابش دیتے ہیں ہم پوچھتے نہیں کہ کہاں سے کھینچ کے لائے اور کس کا لے کے آئے ہو اور احتیاط کتنی ہے کہ گھر میں گر رہی ہے اٹھا کے اس کے گھر میں پھینک رہے ہیں